محترم ناظرین یہ پارٹ ٹو کی ویڈیو ہے اور ابھی آپ لوگوں سے ہم سب کی تعریف کرا ہی چکے ہیں جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ ہم دار العلم میں آئے ہیں اور یہاں پہ بچوں کی دستار بندی ہونے والے ہیں کچھ علماء کی کچھ حفاظ کی کچھ قیرت کی تو ان میں سے ایک بچہ یہاں پہ ہے آئیے ان سے آپ کی تعریف کرواتے ہیں اور آپ سے کچھ صلاحی اور علمی تقریر بھی کرواتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ کیا نام آپ کا بیٹا میرا نام ہے محمد شاہ علم اشرفی محمد شاہ علم اشرفی آپ کی دستار ہونی ہے جی جی کچھ چیز کی ہے فضیلت کی دستار ہے ما شاء اللہ یہاں پہ بہت سے بچے ہیں جن کی دستار ہونے ہیں تو ایک ایک کر کے سب کی انشاءاللہ میں تعریف کراؤں گا تو سب سے پہلے آپ سے ایک تقریر کا آغاز آپ لوگوں کے سامنے اور آپ لوگوں کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں لگا دے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آله واصحابه ازمعین اما بعد فاعذب اللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط الرزیم صدق اللہ صدق اللہ المولان العظیم وصدق رسوله الامین المتین الكریم وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آئیے حضرات جھوم جھوم کر ایک بار دور دے پاک پڑھیں اللہ مسل عائلہ سیدنا مولانا محمد بارک سلم صلو علیہ الصلاة والسلام علیکہ صور اللہ صلو اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن پاک میں ارشاد ہے اہدنا الصراط المستقیم سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے رجد و ہدایت کے لیے گائیڈنگ کے خاطر اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں عطا فرمائی ایک قرآن دوسرا صاحب قرآن پہلا قرآن دوسرا صاحب قرآن جس طریقے سے اس زمانے میں دونوں لائن کی پڑھائی چلتی ہے ایک لائن کو علیب باتاتا جیمحا خا دالزال کہتے ہیں اور ایک لائن کو اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ آئی جی دونوں کی لائنیں پڑھائی چلتی ہے اور دونوں کی پڑھائی ضروری بھی ہے جیسے علیب باتاتا سا پڑھنے والے بچے ناظرہ خا حافظ عالم قاری مفتی محقق مدبر غوث و قطب ماتن بنتا ہے ایک نرسری کا بچہ دو سکول جاتا ہے تو پڑھتا ہے اے فور اپیل بی فور بول سی فور کیٹ تھوڑا سا آگے بڑھا ٹوینکل 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 اٹل سٹار تھوڑا سا آگے پڑھتا ہے پڑھنے کے بعد جب ماں بچہ تھوڑا سا آگے پڑھ جاتا ہے تو ماں باپ پرانی بکس کو پرانی کتابیں ردی ٹھیلے والے کو دے دیتا ہے ٹھیلے والے اس بکس کو لیتے ہیں اور اس بکس کو لینے کے بعد اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرتے ہیں ٹکڑے کرنے کے بعد وہ ہوتل والے کو دے دیتا ہے ہوتل والے اس کاغس کے ٹکڑے کو لیتا ہے جس میں تھوڑی سی کٹنگ اچھی طریقے سے کٹنگ کر کے اس کے اندر سموسا کچوری پکوری ڈال کے بیچنا شروع ہو جاتا ہے ایک انسان جاتا ہے اور کہتا بھائی صاحب ہمیں ایک سموسا دے دیجئے فائیو روپیس لیا اسی کاغس پہ رکھ کے سموسا دیا جبکہ وہ کاغس ہے جب اس کاغس کو پڑھنے کے بعد ہمارے ملک میں MBBS ڈاکٹر بنا جاتا ہے ABCD کاغس کو پڑھنے کے بعد ہمارے ملک میں ٹیچرز بنا جاتا ہے ABCD کاغس کو پڑھنے کے بعد ہمارے ملک میں ہمارے ملک کا سمیدان چلتا ہے ABCD پڑھنے والا اپنے وقت کا ایم بی بی ایس ڈاکٹر بن سکتا ہے لیکن جس نے اسلام کو نازل کیا وہ کوئی اور نہیں ہے وہ اللہ ہے وہ حی ہے وہ قیوم ہے اللہ اہدون اللہ is the one who is equal to him اللہ is no father no mother no daughter پوری دنیا کے نظام کو اللہ نے بنایا ہے جب انسان جاتا ہے اور جب وہ کاغس کو کھانے کے بعد سموزہ کھانے کے بعد مڑوڑ کر کے اس کاغس کو نالی یا سڑک پہ پھیک دیتا ہے آپ جا کر جانگ گے نارے تکبیر نارے تکبیر علماء آل سنت علماء آل سنت دار علم زائی مصطفی دار علم زائی مصطفی نارے تکبیر علماء رسالت سبحان اللہ جب انسان سموزہ کھا کر کے اس کاغس کو مڑوڑ کر کے سڑک پہ پھیک دیتے ہیں آپ جا کر کہو گے کہ آپ جا کر تھانے میں یہ فائر کر دو کہ سر فلا کسٹمر نے جس کاغس میں ای بی سی ڈی لکھا ہوا ہے جس کاغس کی اہمیت یہ ہے کہ پورے کنٹریز میں سمبیدان میں یہ کاغس چلتی ہے لیکن وہ سموزہ کھا کر کے فلا کسٹمر میں سڑک میں پھیک دیا آپ اس کو تھانے کے اندر لے لے تھانے کا آئی ٹی بولے گا یہ کوئی جرم نہیں ہے آپ جا سکتے ہو آپ کی ایف آیا درج نہیں ہوگی سیم کاغذ ہے سیم قوالٹی ہے سیم کلار ہے بدائے اس میں ای بی سی ڈی لکھنے کے بدائے اس میں ٹرینکل ٹرینکلٹی نشلا لکھنے کے وہ کسی اسلامی پریس میں جاتا ہے جس میں لکھا با رہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایہاک نعبدو و ایہاک نستعین اب خود قرآن کہتا ہے لا یمسو اللہ المتحرون بغر وضو کر کے تشکرنا حرام ہے بغر وضو کر کے چھولا حرام ہے میں نے کہا ایک کاغذ تمہیں یہ مرتبہ کہاں سے ملا تمہارا وقار کیسے بڑھ گیا قرآن جواب دیتا ہے میری چھاتی پہ قرآن کی آیتیں لکھی تھی اللہ تعالیٰ نے میری عزمت کو بنا دیا نارے تقویر نارے تقویر نارے رسالہ علماء علیہ سننہ علماء علیہ سننہ نارے تقویر سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہے عزمت قرآن قرآن کی یہ عزمت ہے صرف نبی کی تعریف پوری دنیا نہیں بلکہ اٹھرانزار مخلوقات نبی کی تعریف کرتے ہیں آئی آپ کو میں بتاتا ہوں کہ حروف تحجیبی میں میری نبی کی صیرت بیان کرتی ہے جھوم کے بولے سبحان اللہ علیف نے کہا اللہ کے پیارے آگئے با نے کہا بے ساروں کے سارے آگئے تا نے کہا تاجدار انبیاء آگئے سا نے کہا سروت والے آقا آگئے جیم نے کہا جہالت کو مٹانے والے آگئے ہا نے کہا حجرِ اسوط کو بوسا دلانے والے آگئے خانے کہا خاتم النبین آگئے دال نے کہا دکھوں کو مٹانے والے آگئے زال نے کہا زخیرِ ایک کائنات آگئے را نے کہا رحمت اللیل عالمین آگئے سین نے کہا ساقیِ قوسر آگئے شین نے کہا شافعِ محشر آگئے ساد نے کہا سادی قلامین آگئے باب نے کہا زعیفوں کے آقا آگئے فا نے کہا فقیروں کے مولا آگئے کاف نے کہا قرآن والے آگئے کاف نے کہا کالی کملی والے آقا آگئے لام نے کہا لوہ و قلم والے آگئے میم نے کہا مرکز و رشد و ہدایت والے آگئے اور نو نے کہا نورانی چہرے والے آگئے اور یا نے کہا یسرہ و بتحا کو مکہ معظمہ بنانے والے پیارے مصطفیٰ آگئے اب پتہ چلا غروب پہ تحجی بھی میری نبی کی صرف بیان کرتی ہے اس لیے علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے حدیث میں بھی آیا ہے طلب العلم فریدتن علا کل مسلمیو و مسلمات سیکنگ نولیز is the obligatory for every مسلم men and women اس لیے کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر علم دین سیکھنا فرض ہے اس لیے انسان کو علم کے ساتھ دنیا کی تعلیم لینا بھی ضروری ہے اللہ تعالی ہم سبوں کو ان چند کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے خوب کی شیر چمن فل چونے شاد رہے باغ با جاتا ہمیں گلشن تیر آباد رہے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ حضرات آپ لوگوں نے بہت اچھی تقریر سمات فرمائی اور صرف جو ہے دو منٹ کا وقت آؤل لوں گا آپ لوگوں سے اس کے بعد حضرت سے دعا کروائیں گے انشاءاللہ تو ایک بچہ آ رہا ہے جن کے دستار ہونی ہے تو آئیے ان سے صرف فقط دو منٹ کی تقریر ہم لوگ آپ لوگ سمات فرماتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ اللذی بیده تسریف الاحوال و تخریف الاسقال و السلام و السلام وعلا سید الهادنا الى محاسن الافعال وعلا آلہ و صاحبه المدارئین لہو في الصفات والعامال اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسكم و اہلیکم نارا و قودها الناس والحجارا صدق اللہ الموران عظیم و صدق رسوله النبی الامین المکین المتین المبین الكریم و نحن على ذلك لمن الشاہدین و شاکرین ان اللہ و ملائکتہ یسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم و تسلیم اللہم صلی علیہ سیدنا شفیانا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ السلام وسلام علیہ کہ یا رسول اللہ صلو اللہ تعالی علیہ وسلم محترم حضرات ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اللہ رب العزت قرآن مقدس میں اشارت فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسکم واہلیکم نارا وقودو ہالناس والہجارا یعنی اے ایمان والو قو انفسکم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و آیال کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا اندن انسان اور پتر ہے مفسرین اگرام فرماتے ہیں کہ اس آیت میں یا ایوہ الذین آمنوا سے مراد مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اولاد کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا اندن انسان اور پتر ہے یعنی کہ ایسے راستے پر نہ جاؤ جس راستے پر جا کر تمہاری اولاد جہنم کا اندن بن جائے یعنی کہ خود ایسے راستے پر نہ جاؤ جس راستے پر جا کر تم خود جہنمی ہو جاؤ اور اپنے اولاد کو جہنمی کا راستہ دکھاؤ پتا چلا کہ اولاد کو کونسی تجارت کروانے چاہیے اس کی فکریں بعد میں ہو اولاد کے لیے اولاد کے لیے مکان کیسا ہو اس کی فکریں بعد میں ہو اولاد کے لیے دکان کیسا ہو اس کی فکریں بعد میں ہو پہلے والی رین کا یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ بچوں کو کہاں تپڑھائے لیکن اللہ و اکبر آئیش کا ماحول ہے کہ آئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہونے کے بعد مٹھائی تقسیم کرتے ہیں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو مٹھائی تقسیم کرتے ہیں لیکن قرآن کہہ رہا ہے اے ماں باپ بننے والو اے اولاد کی خوشی میں مٹھائی بننے والو اگر تو اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہو تو رب کائنات اشار فرماتا ہے اے ایمان والو اپنی آپ کو اور اپنی اہل و ایال کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا اندھن انسان اور پتر ہے لیکن آج ہمارے یہاں آج کا معاول یہ بن چکا ہے کہ آدمی سوچتے ہیں کہ جس کے پاس کاروبار ہو جس کے پاس دولت ہو جس کے پاس بلڈنگی ہو وہی کامیاب ہے لیکن آپ کو میں ایک حدیث پاک سناو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے کہ ایک مرد عقائی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کا کامیاب انسان کو رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانوں پوشنے والی ام المومنین ہیں لیکن یہاں تو کامیابی کا مایار فقط اس انسان کو کہتے ہیں جس کے پاس دولت ہو جس کے پاس کاروبار ہو لیکن پوشنے والی ام المومن ہیں آقائی کائنات اشارت فرماتے ہیں اے آئیشہ کامیاب سخص وہ ہے جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی انسان کامیاب ہے لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جہنم سے کون بچ سکتا ہے کوئی نہیں بچ سکتا ہے ہاں جس پر رب چاہے جسے رب چاہے اسے بچا لے اگر کوئی جہنم سے بچ سکتا ہے تو میری نبی کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ آبیدہ آلیمہ غیر معلیمہ مخدمہ کائنات ملکہ فردو سے بری حجیل تعالی فاطمہ تو زیرہ دلہ تعالی عنہ بچ سکتے ہیں لیکن وہ بھی گزرے گی یہ اور بات ہے کہ شان کے ساتھ گزرے گی کہ اللہ کا منادی اعلان کرے گا اے لوگوں اپنے گردن کو جھکاؤ کہ بنتے پیمبر پلسرہ سے گزر رہی ہے یہ اور بات ہے کہ وہ بھی گزرے گی لیکن وہ بجلی کی گون کے ساتھ گزرے گی جس طرح بجلی چمکتی ہی گزر جاتی ہے ایسے بیوی سکتا فاطمہ تو زہرہ گزر جائے گی لیکن بچے کون کبھی ہم نے فکر کی اس بات کی ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم دن بر دن گناہ کرتے جاتے ہیں ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی برائی میں لگے ہوئے ہیں نہ ہمیں آخرت کی کوئی پرواہ ہے نہ ہمیں دنیا کی کوئی پرواہ ہے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم سبی کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو علم دین سکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَقِ السلام وَعَلِيكُمْ وَعَلِيكُمْ السلام وَرَحْمَتُ اللَّهِ بَرْكَةُ پکہ عاشق و شہدائی بنا دے الہال عالمین جہاں کہیں بھی رہیں چہکتے مہکتے لہکتے ہوئے رہیں الہال عالمین من زیائے مصطفیٰ کے فارغ ہونے والے بچوں کو زیائے مصطفیٰ بنا دے ادائے مصطفیٰ عطا فرما دے انہیں ولائے مصطفیٰ عطا فرما دے الہال عالمین ان میں سے خاص کر کے ہمارے مولانا نوشاد شمشاد رضا صاحب کو شاد شاد بنا دے ان کو کامیابی کامرانی فتح مندی عروج ارتقاء کی بلندیاں عطا فرما اور ان کے صدق و تفائل میں تمام بچوں کو میرے مصطفیٰ کا سچا پکا نائب و وارث بنا دے ربنا تقبر مننا انکانتا سمیر علیم و تمہارینا انکانتا طواب الرحیم وصل اللہ تعالیٰ علا خیر خلقہی و نور عشی سیدنا مولانا محمدی وآلہی وصاحبہی اجمعین بحق لا الہ الا اللہ موسیقا شکریہ موسیقا